بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس لائف ہوں جی آپ ساتھ میں آپ کو دیتوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار جو میرے پردیسی بھائی سعودی ربی میں رہتے ہیں آپ بھائیوں کے لیے سب کے لیے ایک انفورمیشن والی ویڈیو ہے جی آپ بچیں بھائی اس چیز سے ورنہ آپ کو بھاری جن ماننا اور بھاری قید ہو سکتی ہے یعنی کہ بھاری قید سے مراد یہ کہ بھائی کئی سال کے لیے آپ کو جیل پیس ہوگا جی کاربا کا وہ اس نے کہیں سے اٹھایا تھا پھر بیچتا ہوا وہ پکڑا گیا تھا اس نے بھائی دو سے ڈھائی سال ہو گئے تھے تائف کا ہی یہ واقعہ ہے تائف سے ہی میں آپ کو نیوز بتا دیتا ہوں وہ بندہ جیل میں تھا تو کسی کا تھرو کو جاننے والا ملا وہ مل لے گیا مجھ کو اس نے سارا قصہ سنایا اس کا تو بات کر لیتی ہیں آج کے نیوز کے اوپر تائف سے ہی یہ یارہ بندوں کا گروہ گرفتہ کیا گیا ہے مختلف قسم کی بلڈنگ بغیرہ جو بان رہی ہوتی ہیں سعودی ریبی میں آپ کو پتہ ہے وہاں سے یہ کیبلیں بغیرہ جو آپ کو پتہ ہے کیبلیں اندر ڈالتے ہیں پائپ کو اندر وہ کھلی چھوڑتے ہیں تو وہ کیبلیں بغیرہ کھنچ لیتے تھے میٹر کی کیبلیں ان لوگوں نے بڑی ڈالی ہوئی ہیں وہ نکال لیتے تھے اندر جو کچھ بھی مٹیریل پڑا ہوتا تھا ایسا جو بیٹنے کے قابل تھا وہ سب نکال لیتے تھے کاپر کا کافی ریٹ ہے اس وقت سعودی ریبی میں 20 سے 25 ریال کی لوگ کے اراؤنڈ میں میرے حساب سے ہونا چاہیے تو یہ نکال لیتے تھے بعد میں سیل کرتے تھے تو تائف میں ہی اچھا یہ پکڑے گئے ہیں ان میں آٹھ نائجیرین ہیں لیکن دو بنگالی پکڑے گئے ہیں اور میں بنگالی تو پکڑے گئے ہیں میرے پاکستانی یا انڈین بھائی یا بنگالی بھائی جو ان کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی کہ یہ دو بنگالی کیسے پکڑے گئے ہیں اچھا آپ میں سے اکثر بندوں نے دیکھا ہوگا کسی پاکستانی کی بنگالی کی انڈین کی ورکشاپ ہے جی یا وہ بھائی یہ کباری کا کام کرتا ہے کباری کے طور پر مٹیریل بغیرہ لیتا ہے یہ بنگالی جو پکڑے گئے ہیں یہ ان سے کھریتے تھے اور یہ کارپاہ کا جو سمان ہے جی سعودیلیہ میں بیچنا ممنوع ہے اور لینا بھی ممنوع ہے یہ دونوں اس جرم میں آتے ہیں یہ بندے کپر کا سمان کیبلیں کارپاہ بغیرہ کی بجلی کی خریدتے تھے اور اس کو انڈرگراؤن خریدتے تھے بعد میں انڈرگراؤن اس کو کارٹ بغیرہ جو بھی کرتے تھے یا اس کو بیچتے تھے یہ بھی پکڑے گئے ہیں انہی کے ساتھ اور ابھی تک یہ کھالی تائف سے ہی تین لاکھ ریال تک کی کیبلیں چوری کر چکے اسے میں دیکھ رہا تھا کہ تین لاکھ ریال تک کی بھائی انہوں نے ابھی تک کیبلیں چوری کی ہیں صرف کارپاہ بغیرہ کی تو میرے پاکستانی اینین بنگالی بھائی اگر وہ آپ کو باڑی کام کرتے ہیں یا اگر آپ باہر کو کام بغیرہ کرتے ہیں اگر کوئی کارپاہ کی کیبل بھائی ایسے بھی پڑی ہونا تو اسے مت اٹھائیں نہ ہی اسے بیچے نہ اسے اٹھائیں کیونکہ یہ اس کے اوپر بھائی کیس بہت برا بنتا ہے پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو واقعہ بھی سنایا ہے اس لڑکے کو دو سے دھائی سال ہو گئے تھے جن میں بیٹھا ہوا تھا صرف ایک سے دو میٹر کا پیس کہیں سے لے کر یا کسی سے اٹھا کر وہ بیچتے ہوئے پکڑا گیا تھا